کانپور سیسا مو ویدھان سوا سے سپا ویدھائیق عرفان سولنکی کے بھائی فرہان سولنکی پر ان کی پتنی آمرین نے تین طلاق دینے و دہیج مانگنے اور مار پیٹ کرنے کا آروپ لگایا ہے اور اس کی شکایت پر فرہان کے خلاف چکیری تھانہ میں معاملہ دج کیا گیا ہے پیٹا کے انصار اس کی شادی چوبیس مارچ ورش دوہزار نو میں فرہان سولنکی سوئی تھی اس کے تین بچے ہیں اور ان کا آروپ ہے کہ نکہ کے بعد صحیح پتی فرہان کے دوارہ شادی شدہ محلہ سے سمند تھے فرہان اس کو آئے دن مارتا پیٹتا تھا ویدھائیش کی مانگ بھی کرتا تھا اس میں اس کے بھائی عمران بھی اس کا ساتھ دیتا تھا آمرین کے مطابق آٹھ اکٹوبر ورش دوہزار نو فرہان نے اس کو تین طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تب سے وہ مائکے میں رہ رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے شکایت درج کرانے کے لیے جگہ جگہ چکر کاٹ رہی لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی ہے معاملہ یہ ہے کہ میرے پتی فرہان سولنکی مجھے مانسنے کو پیران کرتے تھے اور دوہزار انیس میں انہوں نے تین طلاق دے کر مجھے گھر سے نکال دیا اپنے بھائی کے کہنے پر عمران سولنکی اور دیورانی روگی سولنکی کے کہنے پر دوہزار انیس میں انہوں نے نکالا تھا گھر سے تین بچوں کے ساتھ پانچ لاک روپے دہج کی دیمان کی تھی کیونکہ جب نکالا تھا تو اس کے بعد میں ڈپریشن میں چلی گئی تھی تو اب میں جب صحیح ہوئی ہوں تو ہمیں نے صحب کیا گوہال لگائی تو اس سے میری رپورٹ دلج ہوئی ہے کیا ہمیت لگ رہی ہے آپ کو صحبہ نے گوہال لگائے کیا آپ کو انصاف لگائے ہیں میں تو انصاف چاہتی ہوں ہو سکتا ہو جائے کچھ نہ کچھ انصاف ہونا چاہیے بدعاک کے بھائی رہے ہیں اس میں بدعاک جی نے کبھی انٹر فیر نہیں کیا کسی کبھی کسی نے انٹر فیر نہیں کیا سمجھانے کا اپنے بھائی کو پریاس کیا تھا لیکن وہ جائر جی کی بات بھی نہیں سنتا تھا بھائی اپنی ساتھ کے بھائی اور ان کی بیگم کا جو ہے نکھا گا بھائی دیکھیں یہ ماملہ آج ہی ہم نے اکباروں میں پڑا ہے پھر یہ ماملہ قرآن ہے میں نے بہت پریاش کرا دونوں کو سمجھانے کی کیونکہ میرے دونوں بھائی اور چھوٹی بھائن کی طرح ہے ہم بڑے ہیں ان سے اب لڑکا لڑکی نہیں مانے ماملہ عدالت میں چلا گیا تو ہم نے ہمارے سماج کے لوگوں نے بہت سے لوگوں نے بیچ میں پڑھ کے تین سار سمجھانے کی کوشش کریں اب ہمیں لگتا ہے کہ عدالت میں ہے عدالت کے اوپر ہمیں کچھ موڑنا یہ عدالت کی توہین ہوگی اور یہ میں کر نہیں سکتا ہوں اب جو جت صاحب فیصلہ سنائیں گے وہ سراکو پہ ان کا معن ہے اب جو عدالت فیصلہ آئے گا اس کو مانا جائے گا نہیں آپ آروف اس کو نہیں کہہ سکتے ہمارا پریاس تھا ہم نے کسی کو دبانے ہی ہم نے پریاس کرا کہ صاحب اب صویرہ ہو جائے اب صویرہ ہو جائے اب لڑکے لڑکی مان جائیں کیونکہ دیکھیں مقدمہ تو کبھی بھی کسی کے اوپر لکھا جائے سکتا ہے پر پریاس ہی ہوتا ہے کہ یار پہلے آدمی سمجھ جائے مقدمہ نہ لکھا جائے کیونکہ مقدمہ لکھنے کے بعد چیزیں بہت سی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے عدالت میں چلی جاتی ہے تو اب ہو سکتا ہے یہ معاملہ عدالت صحیح اوپر والے کو تائے کرنا تھا تو عدالت تائے کرے گی